اسلام علیکم ناظرین ساوٹ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ہما سیریش اور آج آپ کو موسم کے احوال سے آگاہ کرتے چلوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ تا حد نظر دھندی دھند نظر آ رہی ہے موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے اور دھند میں سٹوڈنٹس بھی ہیں یہاں پہ کچھ میں ساتھ موجود جو بہت زیادہ انجوئے کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اپنی سردیاں کیسے انجوئے کرتے ہیں جی اسلام علیکم موسم كسا لگ رہے ہیں موسم بہت اچھا ہوا ہوا ڈا موسم کو سردی یونپسٹی پھر رہے ہیں کچھ بی رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں چاہیے چھن مرے ہیں انجوئے پی کافی مسئلہ ہوتا ہے اپنی گاڑی کی فوک لائٹ سون کر کے رکھیں ہمیں نظر نہیں آرہا ہوتا اپنی گاڑی کی فوک لائٹ سون کر رکھیں زیادہ اپنے انڈیکیٹرز لگائیں تاکہ آگے پیچھے آنے والے لوگوں پر چلیں تینکیو سو مچ جی ناظرین جو سٹورنٹس ہیں وہ بہت زیادہ انجوئے کر رہے ہیں اور ایک دفعہ آپ میرا کیمرہ مگن کر آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے بلکل دھند ہی دھند نظر آ رہی ہے یہ ایک طرح سے خوشکوار بھی نظر آتی ہے لیکن اس میں جو احتیاطی تدابیر ہے ان کا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دھند کی وجہ سے ٹرافک کے لیے موٹر وے ایم ون ایم فور اور ایم فائیو کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جتنا ہو سکے آپ گیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اس موسم کو ان سردیوں کی تمام سوگاتوں کو انجوئے کریں لیکن ساتھ ساتھ احتیاط کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ دھند کے ساتھ ساتھ سموک جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بہت زیادہ بیماریاں ہیں اور ان کی شکایات بھی ہو رہی ہیں تو ماسک کا استعمال کریں اور جتنا ہو سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت آپ کو میں بتاتی رہوں گی موسم کا احوال ساؤ ٹوڈے کے ساتھ رہیے